اس وقت ہریانہ اور جمہو کشمیر میں چناؤں ہو رہے ہیں اور جمہو کشمیر کے چناؤں پر سب ہی کی نگائیں ہیں جمہو کشمیر وہ جگہ جہاں بھارتی انتہ پارٹی نے پچھلے دنوں 370 دھارہ ہٹائی تھی اور اس کے بعد پہلی بار وہاں پر چناؤں ہو رہا ہے سب ہی کی نگاہیں جمہو کشمیر کے چناؤں پر ہیں اور وہ لوگ جو ایک سمیہ پر کشمیر میں رہتے تھے پر 1990 کا وہ دور جب کشمیری پنڈیتوں کو وہاں سے بھگائے گیا تھا ایک بار پھر سے اس بار کشمیری پنڈیتوں کا مدہ وہاں بھی چل رہا ہے تو وہیں باہر کے جو باہر کشمیری پنڈیت ہیں وہ بھی اس چناؤں میں کس طریقے سے حصہ لے رہے ہیں اس کے ایک تصویر ہم آپ کو یہاں دکھا رہے ہیں لکھنوں میں کشمیری پنڈیت رشی بلوترہ جی ہیں اور وہ یہاں لکھنوں میں حضر گنچو رہے پر ایک پوسٹر لے کر وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں انہوں نے لکھا ہے جے ماتا دی جے بابا عمرنات اور اس کے بعد نبے کے دشک کو دوبارہ نہیں دہرانا ہے ایک ساتھ مل کر ہم سبھی کو وستاپت کشمیری پنڈیتوں کو بھارتی انتہ پارٹی کو وجہی بنانا ہے اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے مہرشی کشپ ارثات جمہو کشمیر ہی میں بھاچپا ہی ایک ایسا مادہم ہے جس سے کشمیری پنڈیت جس سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ کشمیری پنڈیت تھے کشمیری پنڈیت ہیں اور کشمیری پنڈیت رہیں گے یہ رشی بلوترہ جی کے بول ہیں ہم ان سے باتچیت بھی کریں گے رشی بھائی آپ یہ جو پوسٹر ہے اس پوسٹر کے مادہم سے کیا میسیج دینا چاہتے ہیں ہمارا سرپرتم یہ پرمک میسیج یہ ہے کہ ہمارے جتنے بھی کشمیری پنڈیت سے ستاپت کشمیری پنڈیت بھائی ہیں جو کی نبے پہ دشک میں آپ سبھی جانتے ہیں کہ بہت برا ان کے ساتھ ہوا تھا ہم لوگوں کو کیول 48 گھنٹے کا سمیں دیا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے کشمیر کو چھوڑ کر کہیں بھی چلے جائیے اس سمیں جو ہوا تھا وہ کسی سے چھپا نہیں ہے سب سے بڑا ادھار آپ نے 2022 میں دیکھا ہوگا کہ ایک پچھر آئی تھی کشمیری فائلز اس میں تو بہت کمی دکھایا تھا مگر ہم لوگ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کے ساتھ کتنا برا ویوار اس میں ہوا تھا آج کی پرتم نیوز ابھی جیسے میں نے سنی کہ آپ کے عمر عبداللہ جی نے ابھی یہ بولا ہے کہ 370 ہٹانے کے لئے ہم پورا پریتنے کریں گے کیا اگر وہ ہٹا پائیں گے ہم لوگ پھر سے وہاں رہ پائیں گے نہیں مجھے اتنا معلوم ہے کہ جب دھارہ 370 ہٹائی گئی ہے اس کے بعد میں نے سویم اپنا کہیں ایکس پہ ہو چاہے فیس بک ہو چاہے کہیں پہ ہو میں نے ہر جگہ یہ ڈالنا چالوں کیا کہ میں کشمیری پنڈت ہوں اس سے پہلے اگر میرے سے کوئی پوچھتا بھی تھا تو میں اپنے نام کو بھی اس طرح نہیں بتا پا رہا تھا کیونکہ ہم لوگ کے اندر وہ ڈر تھا ڈر یہ کہ کہیں کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے کارن ہمارے پریوار کو کوئی ہانی ہو آج کیول مانینی پردھان منتری جی کے دوارہ جو اتنا بڑا کارے ہوا ہے اس کے لئے میں تہے دل سے ان سے یہی کہہ سکتا ان کے جنم دن پر کہ بھگوٹی ماتا ویشنو دیوی ان کو میری بھی عمر پردان کرے اور ہم سبھی کشمیری پنڈت وستاپیت کشمیری پنڈت جو بھی ہیں انہیں ایک بار فر سے وہاں جا کر اپنے دیوی دیوتاؤں کھیر بھوانی ماتا ویشنو دیوی ماتا امرنات بابا ان سب کی سیوہ کریں اور اپنا تن مندن پھر اسی طرح لگا دیں جیسے پہلے ہم لوگ نبے کے دشک سے پہلے وہاں رہتے تھے سوشی بھائی آپ کی بات کریں آپ ابھی لکھناؤں میں رہ رہے ہیں آپ کب لکھناؤں شفٹ ہوئے ستیہ تھیں کیسے کیا ہوا میں جو 1988 میں جب ہم کو وہاں پہ پتا چلنے لگا میں ویسے ڈوڈا کا رہنے والا تھا ڈوڈا میں ہماری پیترک سمپتی تھی وہاں پہ ہمارا فلو کا باغ اور کئی پرکار کی ہمارے ڈادا جی اس سمیں بہت اچھے کھاسے پڑیوار میں کینے جاتے تھے جب ہم کو یہ پتا چلا کہ آپ کے سویم جو ہمارے خود کے مہنشی جی تھے ان کے دوارہ پتا چلا کہ وہ جو ہیں ہم سے بہت گلت کار کر رہے ہیں وہ اٹھا ہم لوگ کو مروانے کے لیے کر رہے ہیں اس سمیں ہماری بھوا ینگ تھی اور انہوں نے بہت ہمیں جب یہ پتا چلا کہ ایسا ایسا ہو رہا ہے تب میرے دادا جی نے بہت پرتن کر کے کسی طرح یہاں پہ لکنوں میں مکان کری دا اور ہم لوگ فوراں اسی سمیں جب ایٹی نائن میں جب چال ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ نبے کے دشک میں ایک دو فروری انیس سو نبے میں ایک ٹکو جی تھے ان کو انہوں نے سب نے مل کے بہت بری طرح مارا تھا اسی طرح کشمیر کے جو آپ کے دور درشن کے ندیشک تھے ان کو بھی انہوں نے بہت بری طرح مارا تھا اسی طرح جب انہوں نے یہ کہا کہ 48 گھنٹے کے اندر جتنے کشمیری پندید بھائی ہیں وہ اپنا یہاں سے چھوڑ دیں اور چھوڑنے کے بعد اپنا کہیں اور مرے بھارت میں کہیں پہ بھی جائیں تو ہم جانتے ہیں کہ سوا لاکھ سے ڈیل لاکھ کشمیری پندید بھائی ہمارے کس طرح راتوں رات نکلے ہیں اور کس طرح بھوکے پیاسے تڑپتے ہوئے ہم لوگ کئی تو ہمارے رستے میں ہی ختم ہو گئے چھوٹے چھوٹے بچے کیا بچیاں کیا بہت برا حال کیا تھا آج جو عمر عبداللہ جی ہوئے یا آپ کے محمودہ مفتی جی ہوئی یہ لوگ ان لوگوں کے سوایم کے بچے تو وار ویڈیشوں میں پڑھتے ہیں پرانتو وہاں کے جمہو کشمیر کے ناغرکوں کو آپ یہ پتا کریے کہ انہوں نے کیا دیا کہ اول پتھر جو یووہ تھے ان کو وہ لوگ پتھر دیتے تھے وہ انہوں نے ہمیشہ یہی سوچا تھا کہ جمہو کشمیر جو ہے ہمیشہ الگ بن جائے اور اس کو ہم لوگ الگ چل کے الگ پورا بنا کے ستھاپت کریں سر رشی بھائی اب چونکہ وہاں تو چنا ہو رہے ہیں آپ یہاں لوگوں سے اپیل بھی کر رہے ہیں پر یہاں لکھنو میں اس اپیل کے کیا معنی مطلب لکھنو میں کس طریقے سے اس اپیل لکھنو میں اگر مانا جائے تو ہمارے حساب سے اب یہ جیسے ہم کو پتا چلا ہے کم سے کم دو سے دھائی سو ویکتی کشمیری پنڈیتوں کے پریوار ہیں جو کی آپ کے عالمباد آشیانہ گومتی نگر اور آپ کے چوک میں اس طرح سب طرح فیلے ہوئے ہیں اب بس میری انہوں سے بس یہی دینیتی ہے کہ صرف ایک بار اگر وہاں کے آپ ناغرک ہیں تو وہاں جا کے ووٹ ضرور سے ضرور ڈالیں بھارٹی جنتہ پارٹی کے پرش میں تاکہ ہمارے جو ماننے پردان منتری نرید موڈی جی ہیں جنہوں نے اتنا بڑا سنکلپ لیا ہے ہم سبھی کشمیری پنڈیتوں کے لیے دھائی پونڈ ہو سکے اور ہم لوگ پھر سے وہاں جا کے بس سکیں بلکل تو اپنے سنا کس طریقے سے جمع کشمیر کے چناؤں کو لے کر جو کشمیری پنڈیت ہیں وہ لوگوں سے اپیل کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں جو کہاوت ہے بودھ بودھ سے ساگر بھرتا ہے کچھ ویسی ہی کہانی ہے لکھنو میں جو دو سے ڈھائی سو کشمیری پنڈیت ہیں یہ ان کے ان سے اپیل ہے کہ وہ اگر وہاں کے ووٹر ہیں تو وہاں جا کر کہ اپنا ووٹ ضرور کاسٹ کریں فیلحال یہ وہ اپیل اس پوستر کے مادیم سے کرنا چاہ رہے ہیں